جی تو فرنس اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ پاکہ آپ سب کو اپنے زوئی مان میں رکھیں اپنی حفاظت میں رکھیں تمام مشکلوں سیفتوں پریشانیوں سے محفوظ رکھیں آمین صبح آمین تو آج کے بلوک کا کرتے ہیں آگاز آگاز کرنے سے پہلے لائک زور کر دیجئے گا اور اگر میرے چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا تو آج کے بلوک جیسے کہ اپنی ٹائٹل تو میرا دیکھ ہی لیا ہوگا کہ میرے میکے سے فرس ٹائم کوئی آ رہا ہے تو جی ہاں واقعی آج میرے میکے سے فرس ٹائم کوئی آ رہا ہے مجھے ملنے کے لیے تو بس انہی کے آنے کی تیاریاں ہیں تو یہ بیٹ شیٹ جو آپ دیکھ رہے ہو یہ اس طرح سے میں نے بچھائی ہے جب میں نے اید والا بلوگ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اس میں یہ بیٹ شیٹ دوسری طرح سے بچھی ہوئی تھی لیکن سویٹی نے کہا کہ یہ بیٹ شیٹ جو ہے اس طرح سے بچھا آ کے بھی دیکھو میں نے ؟ میں نے اپنی جلدی سے سفائیں اگر احتم کر لوگا جائے اور سارے گھر کے کام کرنا تو میں جا رہا ہوں کہ میں اپنا کچھن کا کام دیکھ لیتی ہوں تو آپ کو پتائیے جب کسی نے آنا ہوتا ہے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ گھر بھی بل بل ساس اتھرا ہونا چاہیے کھانا بھی ٹائم پر ریڈی ہونا چاہیے تو ہمیں خود بھی جو ہے وہ ٹائم پر بیٹھنا چاہیے زائی سی بات ہے جب پھوئی آتے ہے اس کو تائم بھی دینا ہوتا ہے تھوژا سا زائی سی بات ہے اس کا ساتھ پینت کرنا ہوتا ہے تو یہی وجہ ہوتا ہے اور میں نے تو ایسے ایسے میرا جو رات والا کلیپ ہے وہ تھوڑا آگے چلا گیا تو وہ بھی میں بھی ہو ستا ہے کہ آپ کو لاشت میں تھوڑا سا دیکھاؤں گی کہ میں نے اپنا کام جو ہے وہ راس ہی شروع کر لیا تھا اور یہ جو آپ سوٹ دیکھ رہے ہوئے تو یہی جوڑا جوڑا پہنے جو کہ گری اور ویرس ہے تو اس کا اید بلکن میں اپنے دور پہنے کیوں کہ میں ایک دو دفہ پہنے کی تھی تو میں سوچے چلو ہمیں گے اس کا بہتا ہے وہ بہت ہی کوبسر سکر ہے اور بہت ہی نرم سوکسی سکل ہے سکل نہیں سکل ہے تو ہر جی یہ سوڑ جو ہے یہ میں پہنے لوں گے ابھی پیش کر کے اس کو رکھتے ہوں اور ہوسین بھی ماشاللہ سے تیار ہوگے تو ہوسین جو ہے وہ خود کو دیکھ رہا تھا اور یہ دو سوڑ میں نے بھی آپ کو دکھایا ہے یہ میاں جی مولتان سے لے رہے تھے وردہ برینڈ کا ہے یہ سوڑ دو سوڑ لے رہے تھے میں نے ایتنک آپ کو دکھائے بھی تھے اور دونوں ہی سوڑ جو ہیں اب بہت ہی پیارے ہیں تو یہ سوڑ جا چلو آج پہن لیتی ہوں تو بچوں کو میں نے پہلے تیار کر کے بیٹھا رہے تھے سب کو ہوسین جو ہے وہ ماشاللہ آپ کو بار بار جاگ نا شیشے کے سامنے کھڑا ہوں ماشاللہ ماشاللہ سے تو بس جی مطلب کہ میرے کپڑے ہیں میں نے اپنے جو پریس کر کے رکھ لوں گی ابھی میں پہلے میں نے سوچا کہ میں کوش رہا لیکی ہوں اور رات کو میں نے کیا کیا تھا آپ سوچوں گے کہ راس ہی اپنے کام کیا سٹارٹ کر لیا تھے بھی آنا دو جنوں نے تھا وہ آج کے دن تھا اصل میں رات کو میں نے کباب جو تھے وہ بنا کر بنانے کیلئے کیونکہ ان کو پتہ ہے ایک تو گوش کے چیزیں کیونکہ ان کو تھوڑا سا ٹائم لگ جاتے تو اس لئے میں نے سوچا کہ کباب بنانے میں ٹائم بھی بہت زیادہ لگتا ہے تو رات بھی بنا کر رکھ لیتے ہیں پھر رات میں میں نے کباب بنا کر لیا تھے اور ساتھ میں میں نے بیف کو مرینیٹ کر لیا تھا اور چکن جو تھا وہ رات میں نہیں تھا وہ صبح میں میاجی لے کر آئے ہیں تو اس کو میں نے ابھی ساتھ ہی بلکہ میں مرینیٹ کر کے وہ بھی رکھ دوں گی اور ساتھ ہی میں نے اس میں جو ہے تو وہ چاہے ہی میں کیلے اور اس میں خروجے کے لیے چیزیں کریں چیزیں پھر رکھا دوں گی اور ابھی تک ان کا کنفرم بھی نہیں تھا ابھی تک ان کا کنفرم نہیں تھا کہ وہ آئے گی یا نہیں آئے گی ان کا دون تین دن سے کہہ ہوں گی اس نے لیے کیونکہ مرینی جب کہ انشاءاللہ کل پر سوکھ رہتا تو مجھے یہ ہی تھا کہ پتہ نہیں وہ کھوں گی یا نہیں آئے گی تو مسافہ mane찮دے اور اس حال سے شکریہены گے 내가annya ہمارے 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 ہمارا ну یا ہمارے ہمارے حال ہے چاہمارےix اس فورا جنگا, جیسی تین ہمارے 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 اور اس کا م piano Shine چلی رکھل تبعة اگل اگر اس کا عزت ہے نمی دیگا اور گوشت کے ساتھ میں جیساں طرح تو میں نے کام اورا رکھا ہی کے ساتھ اگر میں کام شروع لیے ت language اور ساتھ ہی میں نے گوشت بھی چڑھا کے لیے تھا اور ابھی ابھی ان کا میسیج نے کہ میں نے کام سے نکل گئی کہ میں نے کہا تو آپ کو دھوڑے لگانا شروع کر دو اور میں نے جو pedیف ٹو مینیٹ کر رکھا یہاں اس کو پہلے نکال کے کہ میں نے کہا بیشنگ ایسا ہے چار گھنٹے کے لیے رکھیں گے پھر بھی ٹھیک ہے تو میں نے اسی طرح سے بس رات میں ہی وہ بھی کر کے رکھ دیا تھا ساتھ میں میں نے درگوش بھی چڑھا دیا گلنے کے لیے اور اب جیسے ہی گوش کا پانی ڈائے ہوگا تو اتر میں تہیں ڈال کے اس کی بھی ہنائی کر لوں گے اچھے سے اور ساتھ میں میں جو بیف ہے اس کو بھی ہو کر لے گی ہوں تو آج مجھے گی ہمیں میری وائس اوور کر رہی ہوں تو جمعے کا ولوگ بھی تھوڑا سائس میں ہے اور سب سے پہلے آپ سب کو جumła ببارک میری وائس اوور چیز لگی روناسی کہ گی ہمیں بہت بارش ہوئی ہے بارش میں بارش کرتے ہیں ہم سارا دن جو ہے وہ بارش میں نہائے ہیں اور اسی وجہ سے آپ کو تھوڑی سی وائش چینج لگی ہوگی کیونکہ ہم لوگوں نے بہت بارش میں ہم نے بہت بارش میں بہت بارش میں کافی زیادہ ہوگی اب میں کوشش کروں گی کہ بارش میں اپلوڈ کروں گی کیونکہ کافی دن ہوگیا بارش میں پہلے جو میں بارش میں کچھ کلک بنایا ہے جو کہ میں نے سوچا کہ وہ میں اپلوڈ کر دیتی کیونکہ کافی سارے کمنٹس آرہے تھے کہ نوریندی کہاں ہے کہاں ہے ولوگ کیوں نہیں آرہا آپ کا ولوگ تو بس اسی وجہ سے اصل میں ایک تو لائٹ اتنی پرابلم کر رہی ہے پتہ نہیں کیا ہوگیا ہلاکہ یہاں پہ لائٹ جاتی نہیں ہے بلکل بھی لائٹ نہیں جاتی ہے جب تک اللہ نہ کرے لیکن آج کل ان دنوں میں لائٹ اتنی زیادہ پرابلم کر رہی ہے پتہ نہیں کیا ریزن ہے سمبر سے باہر ہے خیر آج تو بارش نہیں آج بھی صبح سے لائٹ نہیں تھی اور ابھی ابھی میں وائس آور کر رہی تھی تو لائٹ بھی آگئی ہے تو بچ یہ والا سور جو ہے وہ یہ میں نے پہن لیا اور بال جو ہیں وہ میں نے کھلے چھوڑے تھے کیونکہ میں کہہ رہی تھے کہ بال کھلے اچھے لگ رہے اور میں کہہ رہی تھی کہ نہیں پاندھی تھی گرمی بہت زیادہ ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں صحیح ہے تم کھلے رکھ لو تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے جب تک کھلے رکھوں گی رکھوں گی پھر اگر گرمی لگے تو اٹھاؤں گی جوڑا میرا وہ ہمیشہ بس جوڑا بناتا رکھیں چاہے کہیں جانا ہے یا کوئی آگیا کچھ بھی ہے تو میرا بس وہ ہی حیر سٹائل اگر جوڑا بس کیونکہ کھلے باہر اٹھنے سے گرمی بہت زیادہ لگتی ہے اب کٹنگ بھی کروانی ہے انشاءاللہ سورجریو کٹنگ بھی کروانی اور دیکھتے ہیں تو ابھی جو ہے وہ میں تیار ہو گئی ساتھ ہی اور ساتھ میرے جو کام ہیں آل موز جوڑا بس سفائیاں بھی ساری جو ہیں میرے خیال میں ہو گئی ارمیش لگی تھی سفائیوں میں اور میں لگی تھی بس کیچن میں تو میرا کام تو بس آل موز ہونے ہی اور بس اب جو میں کورما جو بنا رہی ہوں مطن کورما تو یہ دیکھ کہ اس کا پانی ہے وہ اچھے سے ڈرائی ہو گیا دہی میں کورما مسالہ ڈالوں گی اس کو اچھے سے ڈرائی کر دوں گی اور کورما تیار ہو جائے گا آج میں نے پیاز بڑھا کر لگ سے نہیں ڈالے اسی میں میں نے جلدی جلدی میں یہ جو بیف ہے اس کا بھی پانی اچھا تو ساری چیزیں تیار ہو جائے گی تو یہ دیکھیں جناب چکن تککہ بھی میں نے بنا لیا تھا کیونکہ اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں شوٹ کروں اور انہوں نے میسیج کر دیا کہ میں بس گھر سے نکل گیا تو میرے پاس صرف ایک ڈیٹ گھنٹا تھا جس میں میں نے یہ ساری چیزیں تیار کرنی تھی اور بیف تکہ بھی بنا لیا میں نے چکن تکہ بھی بنا لیا میں نے کباب بھی بنا لیا کورما بھی ریڈی ہو گیا تھا جناب ابھی اس میں کیا چاول جو ہیں وہ نہیں اچھا لاس ٹائم جو ہے نا وہ میں نے دعوت کی تھی آپ سب کو یاد ہوگا اس میں میں نے چاول ہی بنایا تو سب نے جو ہے نا وہ کمنٹس کیا تھا کہ آپ کی دعوت میں چاول نہیں ہے ہم نے چاول بہت مشکی ہے تو آج میں نے کوشش کی ہے کہ چاول تو لازمی بنایا ورنہ میری جو ویورز ہیں وہ کہیں کہ ہم نے چاول مشکر دی تو یہ دیکھیں وہ آگئی تھی میری جو کزن ہے وہ اندر بیٹھی میئے ہالا کی بیٹی آئی ہے مجھے ملنے کے لیے فرس ٹائم آئی ہے تو وہ یہی پہ رہتی ہے کراچی میں تو بہت کم ٹائم ہوتا ہے کیونکہ وہ بیوٹیشن بھی ہیں کن کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ وہ آئیں شاید آپ کو میں نے پہلے کہا کہ میری جو کزن بیوٹیشن ہے جن سے میں نے بات کی تھی کہ میری سکین بہت آئی ہے تو وہ نے کہا کہ ملتانی مٹی یوز کیا کرو تو وہ ہی پرس آئیں گے تو بچی ساری چیزیں تیار ہوگی تو مجھے لگ رہا کہ میں اندر جا کے ویڈیو نہیں بنا پاؤں گی کیونکہ تھوڑی سی زاہی سی بات ہے فرس ٹائم کوئی بندہ آتا ہے تو شرم آتی ہے تو میں نے سوچا کچھن بھی رکھے اپنا کلیب نکال لیتی ہیں لیکن پھر میں اندر گئی ہے انہوں نے مجھ سے پوچھا مہرے ویڈیو کیسے جا رہے ہیں تو میں نے کہا اللہ کا شکر ہے پھر میں نے سوچا چلو بھئی میں نے کہا ہاں نکالو کوئی پرابلم نہیں تو پھر میں نے یہاں سے کلیب نکالیا تھا بس کھانا وانا کھانے کے بعد آپ کو شاید نظر نہیں آئی کیونکہ میں نے کلیب نک بنانے کے بعد باتوں نے کھانا دیکھتے ہیں یہاں نے کہا شایدو کی کھانے کے etapتے ہیں میں نے چاہیں اس کی کا خریم چاہیں سے کھانے کے بعد چاہیں کی کھانے کے چاہیں کی کھانے کے لیے اپنے کے لیے کھانے کے لیے چاہیں کے لیے چاہیں میں کیے جناب جیسے کہ میں نے اپنا لوگ رات سے ہی سٹارٹ کر لیا تھا یہ رات کا تھا کچھ سامان تھا جو کہ ختم ہوا تھا وہ مگوائیں تھے تو بس یہ سارا سامان ہے وہی جو چیزیں ختم ہوئی تھی وہ مگوائیں تھی اور یہ ایک پارڈر مگوائی تھا آج کل چونٹیاں اتنی زیادہ آرہی ہیں سمجھ سے پاہرہ شاید یہ بارش ہم سنتے تھے جب چونٹیاں زمین میں سے نکلتی ہیں بہت زیادہ تو یہ بارش کی نشانی ہوتی ہے کیونکہ جب زمین بہت زیادہ ہیٹ ہو جاتی ہے زمین کے اندر تو چونٹیاں بہت زیادہ چونٹیاں بہت زیادہ چونٹیاں آرہی تھے آج کل تو مجھے بہت زیادہ چونٹیاں آرہی تھے جیسے کہتے ہیں کہ یہ غصہ آرہا تھا ان کو دیکھ 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 کے پارڈر مگوائی تھے تھوڑا تھوڑا سا یقینکرے بہت زبردست پارڈر ہے پہلے مجھے بھی یقینی تھا لیکن میرے پاس ایک ہوسائل پر آئی تھی تو اس نے کہا کہ یہ چونٹیاں کے لیے مگوالو یہ پارڈر بہت اچھا ہے تو میں نے یہ مگوائی تھے تو جب میں نے ڈالا یقینکرے چونٹیاں اس طرح دور دور تک کوئی چونٹی ہوگی وہ بھی مر جائے گی اس پارڈر سے بہت دور بھی چونٹی ہوتی ہے وہ بھی مر جائے گی پہتا نہیں کہ اس مل بھی نہیں کوئی ایسی چیز بھی نہیں خیر ہمیں تو نہیں آئی شاید چونٹیوں بچاری کو آئی ہوں گی وہ بچاری مر گئی ساری جیتنا سامان ہے برمیز اٹھا کے اپنی جگہ پر شیفٹ کر لے گی تو جو سامان ہاتھ ہوا تھا باقی جو میں نے ساتھ میں بتایا تھا کہ کباب جو ہیں وہ میں نے رات بھی بنا لیا تھے تو وہ بھی ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں تھوڑا قریب سے یہ دیکھی یہ میں نے اس میں ڈال دیا تھا بیف بھی اور ساتھ میں ڈال بھی اور کباب مسالہ ڈال تھا تھوڑا سا میں ڈال دیا تھا نہیں دیکھوڑا کڑی ریکوی بیو презид کی تقانی اس کا شیار دیا تھا لگے بersتا کہ میں نے جemsانے بھائی لگی جدی بچار کہ ریکی کا نسب墙 کی بھی بنا Live ایک بھائی نے مجھے مجھے ریکویشت کی کہ وہ بنا لگ دور ریکویشت کی تو آئیے م respectfully ویڈال اللہ وہ بھائی نے اس میں اپنے ریکویشت کی تو اس وقت مر شگص میں وہ منٹھا تھے نورا درowners آئیت کے دن کے حالے ناری نشاندین ہو کباب بھی جلدی سے بنائی تھے میں نے شوٹ نہیں کیا کھل اور اس کو بس مشین میں سے نکالا ہی میں کو اس کے بعد اس کے کباب بنائے اس کا مسائلہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سوکا ہوتا ہے اس میں ایک دو انڈا ڈالو ساتھ میں پیاز ڈالیں اور ہری ملچے ڈالیں اور رکیا ڈالیں ہرا دھنیا یہ چیزیں ڈال کر بس اچھے سے میس کرو اس کے کباب بنا کر رکھو آج جمعہ کا دن ہے یہ جمعہ کا دن ہے یہ جمعہ کا بلوگ ہے تو صبح میں ناشتہ بنایا تھا پر آٹھے ساتھ میں سالان تھا چاہے وغیرہ اور واہر دیکھیں موسم ماشاء اللہ سے اتنا کوئی خوبصورت اور حسین موسم ہو رہا تھا اور یہ منظر تو آپ لوگ دیکھ کروا کہ آپ کو لگے کا شاید یہ صرف بکس وغیرہ میں ایسا منظر دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن یہ لائیو آپ کو دکھا رہے ہیں اتنے خوبصورت منظر اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں لائیو جاؤں آپ لوگ کے ساتھ بات کرو اور آپ کو یہاں کا ویہتر دکھا ہوں اتنا خوبصورت لیکن پتہ نہیں کیوں لائیو سے نا تھوڑا سا شروع شروع میں میں نے ایک دو دفعہ لائیو تو وہاں پر موسے گلتی یہ ہو گی تھی کہ میرا وہ فرنٹ کیمرا آنے ہو گیا تھا تو بس جب سے جو ہے میں ڈری بھی ہوں اور میں آج تک جو ہے میں دوبارہ لائی جانے سے بہت زیادہ درتی ہوں تو بس اسی لیے تھوڑا سا ہے اور کچھ بھی نہیں کافی سارے کمنٹ سا رہے تھے کہ کیوں ڈری رہی ہے لائیو آنے سے تو بس اسی لیے تھوڑا سا ہوا تھا باقی کوئی نہیں کہتے کہ فرنٹ کیمرے پر اگر آپ کوئی سٹیکر بگرہ لگا دے تو پھر اگر ہو بھی جائے تو باقی کوئی سٹیکر بگرہ لگا دے تو موسم دے کی مارشاللہ سے میرے خیال میں تو آپ لوگ یہاں کے سکریل شورٹ لے لیجی کتنا خوبصورت آسمان لگ رہے ہیں گھر دیکھی اور کراچی کا ویو دیکھی ہے اور پنجاب ساید پر جو ہے اگر ایسا موسم ہو جاتے تو اس طرح کا آسمان نظر نہیں آتا وہاں پر تقریباً گھر جو ہے وہ ایک ہی جیسے سارے ہوتے تو یہاں پر یہ کوئی بیلڈنگ بہت انچی ہے کوئی گھر بہت نیچی ہے کوئی انچی ہے تو اس طرح سے فل آسمان جو ہے وہ دیکھتا ہے تو بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا ماشاء اللہ سے مجھے تو یہ نظارہ دے کر بس دی جا رہا تھا فوراں سے لائٹ جانے کا تو لو جی فرینڈز ابھی لائٹ آئی تھی اور پھر سے لائٹ چلی گئی ہے تو یہاں کا یہ صورت ہے کہ ابھی وہیس آور کر رہی تھی میں جلدی جلدی کہ وہیس آور کروں گی کہ لائٹ آگئے لیکن اسی دوران لا ہے جی میری بوائس کرتے ہوئے اور وہیس آور کرتے ہوئے ہی لائٹ سلی manufacturing بس یہ یہ کہاں جی جو چل رہا ہے قافی دن سے اور اس وجہ سے میں کافی سارے plumbingس بھی نہیں دیکھ پا رہی headline سے یہی وجہ کی وجہ سے یہی وجہ سے نہیں دیکھ پا رہی ہوں لائٹ کب تک آئے گی جیسے ہی لائٹ آئے گی یہ بلوگ میں آج ہی اپلوڈ کر دوں گی تو نیکسٹ میں سوچ گی کہ میں اپنے ہاؤسٹور پر بلوگ بنا لوں یا بھی نہ بنا لوں تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کوشش تو ہے کہ اپنے ہاؤسٹور پر دوں گی اگر ہاؤسٹور نہ ہوا تو میری کوئی وہی ڈیلی روٹین ہوگی تو ہر کوشش تو ہے کہ بہت زلجوہ نہ بنا ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ اب تو کوئی بہانہ بھی نہیں ہے کہ کوئی چیز رہ گئی ہے کوئی میس ہے تو وہ اپنی پوری کرنی ہے تو پھر اس کے باتھ ہاؤسٹور دینا ہے کراچی کا بہت ہے بہت خوبصورت سا درد وجہ کیا ہے میں یہاں اور سکرین شوڈ کے سو صرف لگیں کہ وہ کے باتے ہوگے وہاں دائیں اور اس کا ساتھ مالقاہ بھی!!!! آپ کے لئے روزن لوگڑ ہے کیا کہ ode انشاء رہے گے whichcz十 درے اکراج جو آپ کی کراچی کے ساتھ ہیں جو آپ کا کراچی اور شرد ہیں اور شریعت پر کرویں کہ دیکھیں کہ کراچی کا محسم شرد ہوا بتاہیا نا جب آپ ایک دوسر کو شیئر کرو گے جب آپ ایک دوسر کو شیئر کرو گے جب آپ لائک کرو گے زیادہ سے زیادہ تو بس اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا چینل جو ہے وہ بہت رائے سے شیئر کر دیا کریں اور لائک سوٹ کر دیا کریں اور اس کے ساتھ ہی میری ایک بہت اچھی سی دوسر میری ایک بیگر ہے جن کا نام سنگرین ہے تو ان کے ہاں ماشلا سے بیبی بھوائے آیا ہے تو اللہ پاک ان کے نسیب بہت اچھے کر لیں بہت سارے ان کے لئے دعائیں کریں کہ اللہ پاک ماں بلکے کو شیطان بس والی لبی سلوکی عطا فرمائے اور ہر پری نظر سے بچائیں آمین سما آمین اور ابھی تک میرے حیمانہ نے نام کو نہیں رکھا لیکن انتظار ہے کیا نام رکھیں گی وہ اور اس کے ساتھ ہی میری ایک میری چھوٹی سسٹر ہے ان کی انیورسری ہے آج اور ان کو بھی ہم بہت ساری دعائیں دیں گے آپ سب بھی ان کے لئے بہت ساری دعائیں کریے گا کہ اللہ پاک ان کے نسیب بہت اچھے کریں اور ہمیشہ وہ اپنے میاں جی کے ساتھ ہستی مسکراتی رہیں اور اسی طرح ہمیشہ خوش رہیں ماشاء اللہ سے جن کا میرے خیال میں میں نے اید والے گن ان کے بچوں کا کلپ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا تو ان کی آج انیورسری ہے آپ کو معلومے کی بہت ساری دعائیں اور میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ دیکھیں بہہر کی سوٹے ہاتھ بہت زیادہ پانی پانی اور رگات کی بہت سر ہو بھی بہت ساری دید بہت ساری دیکھ ساری دیکھیں تو بہت ساری دید کراچی میں جیسے پانی بہت ساری دائے تو اس کے ساتھ ہی جیسے کہتے ہیں روڈس کی تو بیڑا ہی گڑک ہو جاتا ہے تو خیر جی شاہ میں پھر میا جی لے کر آئے تھے ساموسے اور ساتھ میں پکوڑے بگر لے آئے تھے تو چائے بنا لی تھی میں نے پھر چلدی سے تو میا جی نے کہا کہ جلدی کو بھی بہت اچھا موسم ہو رہا ہے تو یہ تو ہونی سکتا ہے کہ ساموسے اور چائے نہ ہو اور آپ کو پتا ہے بارش میں جب اتنا زیادہ نہا ہونا کچھن میں جانے کا کلی نہیں کرتا اور پر سے نہ چکن بھی ہو جاتی ہے تو میری مستقا میرے بولکہ میری مریور ہیں جن کو بارش بالکل بھی پرسندائی ہیں تو سمو ان کا نام ہے ان کو بارش بالکل بھی پسندھی ہیں ایسا موسم بالکل بھی پسند نہیں ہے تو میں ہیراان ہوتی ہوں کل دنیا میں واحد ہی لڑکی ایسی ہو گی جس کو ایسا موسم پسندھی sama جس کو بارش پسند نہیں ہے spokenu pous tells me to bPP ہس تو ب집 باش Leo ماشاءاللہ سے بارج کی لیوانی تو بس آج کا vlog زوہی پہ ہتم کرتی ہوں انشاءاللہ بلکی ہوں نیت سواغ میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ بائی بائی take care see you اپنا اور اپنے پیاروں کا پہنچ سارا خیار رکھے گا موسیقی